بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریان ساری اور یہ ہے آپ اپنا یوٹیوب چینل ماریان ساری فوڈ سیکرٹس تو جناب آج ہم بنائیں گے بھنڈی مسالہ جس کے لیے ہم نے دو کلو بھنڈیاں لے کی ان کو اچھی طرح سے واش کیا پھر ڈرائی کیا اور پھر اس کی کٹنگ کر لی اور تین پاؤ اس میں ہم یوز کریں گے پیاس ٹھیک ہو گیا یہ پیاس ہیں آدھا کلو ٹماتر ہیں اور ہری مرچے ہیں ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم بھنڈی کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی گیس کے اوپر رکھی ہے ہم نے کڑائی اس میں ہم نے ڈالا ہے کافی سارا کوکنگ آئل اور بھنڈی کو ہم نے کرنا ہے دیپ فرائی دیپ فرائی کرنے سے یہ ہوگا کہ بھنڈی کے اندر آئل نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور بھنڈی جو ہوتی ہے نا بکھری بکھری سی سوفٹ گھلی گھلی سی وہ نہیں ہوگی کم آئل میں فرائی کریں گے بھنڈی ٹوٹ جائے گی بھنڈی کچھی رہے گی اور یہ گیلی گیلی سی رہے گی ٹھیک ہے پرفیکٹ اور صحیح بھنڈی بنانے کے لیے آپ نے اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ساتھ سے آٹھ منٹ لگے ہیں اور پرفیکٹ طریقے سے آپ کی جو بھنڈی ہے وہ فرائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ چک کریں اسی طرح سے آپ نے اسے کرنا ہے اگر آپ نے اسے تھوڑے سے ایک چمچ آئل میں اگر آپ نے اس کو فرائی کیا نہ تو یہ گرین کلر کی رہے گی کبھی بھی اس طرح سے گولڈن کلر کی نہیں ہوگی ٹھیک ہے پھر یہ کھل جائے گی ٹوٹ بھی جائے گی اور اتنے سارے پرابلمز آئیں گے صرف اس کو اگر آپ نے کم آئل میں فرائی کیا تو اور پھر اس کے اندر آئل بھی زیادہ چلا جاتا ہے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے تو آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے آپ نے اس کو اسی طرح سے ڈیپ فرائی کرنا ہے اور کلر اتنا ہی دینا ہے اس سے زیادہ نہیں ورنہ پھر بھنڈی کے اندر کڑواہٹ آ جائے گی ٹھیک ہے تو سات سے آٹھ منٹ لگے بھنڈیاں فرائی ہو گئیں اس کے بعد ہم نے ان کو نکال لیا نکالنے کے بعد اب ہم نے دوسری بھنڈیاں بھی اس کے اندر ڈال دی ہیں گرمہ گرم آئل کے اندر اور ان کو بھی ہم اس طرح سے ڈیپ فرائی کریں گے یہ لیں جی گرین کلر اس کا آپ نے خراب نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے گرین کلر ہی رہنا چاہیے مگر کہیں کہیں سے اس کے اوپر گولڈن کلر آنا چاہیے پھر آپ بنا کے دیکھئے گا کہ آپ کی بھنڈیاں کتنی مزیدار بنیں گی یہی چیز آپ نے بنا کے چیک ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے دوسری بھنڈیاں بھی ہم نے نکال لی اب اسی آئل کے اندر ہم ڈال دیں گے جو ہمارے پاس کٹے ہوئے پیاز ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چلیں جی یہ خاپ کے جی سے تھوڑے سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تین پاؤ کے قریب ہیں چونکہ بھنڈیاں ہماری دو کلو ہیں اس حساب سے اتنے پیاز آپ نے اس میں ڈال لے ہیں اب پیاز کو بھی ہم نے جسٹ سوفٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ان کے اوپر لائٹ سائز کے جو کورنر ہوں گے نا اس کے اوپر گولڈن کلر آئے گا یہ دیکھیں سارے آپ نے براؤن نہیں کرنے کیونکہ بھنڈی کے اندر تھوڑے سے پیاز زیادہ اور ذرا تھوڑے سے نارمل ہوں تو پھر ہی اچھے لگتے ہیں زیادہ کچھے نہیں ڈال لیں کہ ہرے آپ کو وائٹ وائٹ کلر کے نظر آئیں کچھے کچھے اس طرح کے نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہونے چاہیے جب یہ سوفٹ ہوں گے یہ کم بھی ہو جائیں گے اور لائٹ ویٹ بھی ہو جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا چار سے پانچ منٹ لگے ہیں پیاز بھی ہمارے تیار ہو گئے چلیں جی اب کڑائی لیں گے اس میں ہم کریں گے اس کی مین ریسپی تیار بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ لیں جی اب یہ آئل میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ آئل بلکل بھی جو تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا بھنڈی میں سے بلکل آئل نکل گیا تھا اور پیاز میں سے بھی چلیں جی اب تلی ہوئی پیاز ہم نے ڈال دی ہے کڑائی کے اندر اب اس کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ٹیماتر شامل کریں گے یہ دیکھیں جی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں اب ہری مرچوں کا سین یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر سات سے آٹھ بڑے والی ہری مرچیں ڈال لی ہیں واش کر کے اس کے ڈنڈی نہیں کٹیں گے جسٹ اس کے اندر آپ کٹ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چلیں جی مکسنگ کر لی اب اس میں ہم ڈالیں گے پاودر مسالے تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے لار مرچ کا پاودر ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ہم ڈالیں گے نمک ایک چوتھائی چمچ یا ہاف ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے خلدی کا پاودر اور یہ دیکھیں جی ایک سے ڈیر ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے خشک دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے زیرا پاودر اب یہاں پہ یہ سارے سپائسز کمپلیٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے خوشک دھنیا تھوڑا سا زیادہ ڈالائے زیرہ کم ڈالائے ٹھیک ہو گیا یہ لیں جی ماشاءاللہ آپ چک کر رہے ہیں نا کہ اس میں آئل کتنا زیادہ کم ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے مسالے کو مکس کرنا ہے اور پیاس کو آپ نے تھوڑا سا سوفٹ ہونے دینا ہے ٹھیک ہے یہ لیں جی پیاس اس میں ہم نے سوفٹ کر لیے ہیں اب اس کے اندر جو ہمارے پاس بھنڈیاں ہیں وہ ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں آپ چک کریں کہ اس کے اندر آئل کتنا کم ہے تو یہ لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر ہم نے جو بھنڈیاں فرائی کر کے رکھی ہیں وہ ڈال دے جائیں گے تو بہت مزے کا بنتا ہے یہ والا بھنڈی مسالہ پیاس والی بھنڈی آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے ایسے ہی اور جو نئے سیکھنے والے ہیں وہ کوئی بھی چیز پوچھنا چاہیں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے کچھ بھی پرابلم ہو جائے کومنٹ باکس میں آپ کومنٹ کیا کریں میں آپ کو آپ کے ہر کومنٹ کا خود رپلائے کر دیوں ٹھیک ہے یہ لیں جی مکسنگ کر لی اور مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے فلیم کرنا ہے سلو اور سلو فلیم کرنے کے بعد آپ نے اس کو جسٹ دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے کیونکہ سب چیزیں پکی ہیں ان کو جسٹ آپ نے مکس کرنا ہے تو یہ لیں جی بھیڈی مسالہ تیار ہے تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائے کی ویڈیو کلائی کار چینل کو سبسکرائب کریئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی